ارے بس سنیے لا مت پڑھئے ہسٹری پڑھئے میں زندہ ہوں نائنٹی ون میں میں یونین میں سوچا تھا جو میں سوچ کے آیا تھا اس بل پر چرچہ کرنے کے لیے اب اس چرچہ کا عرصہ نہیں رہا کیونکہ اس بیچ میں آج شاید جب سے میں پیدا ہوا ہوں جمع کشمیر میں ایک تو انیسیہ سنتالیس کا اتحاس تھا جب میں پیدا نہیں ہوا تھا لیکن میرے پیدا ہونے کے بعد اور میری راجشنیتی کے جیون میں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس سٹیٹ کے ساتھ جو ہمارے بھارت کا سر ہے ایک دن یہ سر کاٹ دیا جائے گا میں سوچ کے آیا تھا کہ میں اکنامیکلی بیکر سیکشنز کی ریزرویشن کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ستر سال کے بعد یہ بلایا ہے دیش میں تو یہ چار مہینے اور انتظار کر سکتا تھا تاکہ بیدھان سبا میں وہاں جو لوگ کے چنے ہوئے نمائند ہیں پرتنیدی جو الگ الگ سٹرٹا سے تعلق رکھتے ہیں اپر کاس بیک ورڈ کاس مائن آٹیز مائن آٹیز بھی الگ الگ وہاں ہندو مائن آٹی ہے وہاں سکھ مائن آٹی ہے وہاں کرشن مائن آٹی ہے جین مائن آٹی ہے وہاں لدہ کے لوگ ہیں وہاں جبوں کے لوگ ہیں کشمیر کے لوگ ہیں اور وستار سیچ پہ چرچہ کرتے تو میں تو اس کو سپورٹ کرنے آئے تھا اپنی طرف سے کیونکہ ہمیشہ میں مانتا ہوں کہ گریب لوگ صرف ایک دھرمہ یا ایک کاسٹ میں نہیں ہوتے میں نے اپنی سٹیٹ میں دیکھا اپر کاسٹ کے راجبود بھی میں نے گریب دیکھے ہیں میں نے اپر کاسٹ کے برہمن اور میرے بزنس بھائی اور بہنیں بھی گریب دیکھی ہیں میں نے مسلمز بھی گریب دیکھے ہیں دلد بھی دیکھے ہیں بیک ورڈ فاروڈ گئے ہیں تو یہ ایک اجزاء اچھا قدم ہے جہاں بجائے کاسٹ کے ہر وقت جاتے ہیں تو ایک پروجن کم سے کم ان گریبوں کے لیے ہے گریبی ایک اپنے آپ میں دھرم بھی ہے اور جاتی بھی ہے اور یہ ہر دھرم اور ہر جاتی اور ہر کاسٹ پر لاغو ہوتی ہے یہ اچھا پروجن صرف اتنا میرے صلاح دینے والا تھا کہ یہاں کے بجائے وہاں کی ویدھان سبا اگر دو مہنے تین مہنے چار مہنے میں جب الیکشن ہوتی تو وہ اس پر چرچہ ہوتی جہاں ایک ستر سال میں یہاں لاغو نہیں ہوا تو وہاں اگر چھے مہنے بعد میں لاغو ہوتا تو کچھ آسمان گرنے والا نہیں تھی لیکن پچھلے ایک ہفتے پورا جمو کشمیر لڈاک پریشان تھا کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں رات کو ڈھائی بجے سویا جمو کشمیر سے بھی فون آتے تھے پورے دیش سے بھی فون آتے تھے الگ الگ افوائیں تھے کوئی کہہ رہا تھا جنگ ہو رہی ہے کوئی کہہ رہا تھا سٹیٹ کے دو حصے کوئی کہہ رہا تھا تین حصے کیے جا رہے تھے کوئی کہہ رہا تھا ڈیلیمنٹیشن ہو رہی تھا کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ آرٹیکل تھری سیونٹی ختم ہوگا کوئی یہ کہہ رہا تھا نہیں آرٹیکل تھری سیونٹ رہے گا صرف تھرٹی فائیو ایک ختم ہو جائے گا اور یہ ٹیلی فون اور چنتہ خالی کشمیر ویلی سے نہیں تھی لڈاک سے بھی تھی جمعوں سے بھی اور جب میں جمعوں کی بات کرتا ہوں میں تو رجوری پنج سے لے کر جمعوں کٹھوا ساما سے لے کر ادھمپور سے لے کر رامبن بارحال اور کشتوار تک بات کرتا ہوں میں جمعوں شہر کی بات نہیں کرتا ہوں کہ جمعوں شہری جمعوں نہیں ہے دس ڈسٹرک اور اس ڈسٹرک میں سب دھرموں کی آبادی ہے ان دس ڈسٹرکوں میں جمعوں کے ہندو کا آبادی بھی ہے مسلم بھی ہے کرشن بھی ہے جہن بھی ہے اور سکھ بھی ہے تو شاید ایک وچار دھارہ کرنے کے لیے چنتہ کا بشے نہیں ہو لیکن سب کے نام لیے ان کے لیے یہ چنتہ کا بشے تھے لیکن آج جس طرح سے ایٹم بم فٹتا اچانک ویسے اس صدن میں صباح ہوا ماننی ایک رحمت رہی جب آئے تو ایسا بھی سپورٹ ہوا کہ جن ایک ایک چیز کے لیے آشنکائیں محسوس کی جا رہی تھی ایک ہفتے سے جب سے یہاں سے پیرامیلٹری فورسز کو جمہو کشمیر بھیجا گیا تھا جب سے اے ڈی جی پی جے کے پی نے سبیز اسپیز کو کہہ دیا تھا کہ آپ کے پاس پورا سامان ہے اور اگر نہیں ہے تو چوبیس گھنٹے میں سپلیمنٹ کیا جائے گا ہاسپیٹرز میں ایڈوائزری دیکھ جا رہی تھی ریٹن کوئی ڈاکٹر چھٹی پہ نہیں جائے گا جہاں ہل کاؤنسل تھی کرگل کی لے کا مجھے نہیں ملا لیکن کرگل کا مجھے ڈیپٹی کمیشنر کا آرڈر کی کاپی ملی کہ کوئی بھی آفیسر نچلے لیول تک چھٹی نہیں لے پائے گا تو یہ ستائیس تاریخ سے اور ہوم انسٹری کے ایڈوائزری لکھت میں کہ سبھی یاتری جو عمرنات جی کی یاترہ کرنے کے لیے واپس گئے ہیں وہ واپس آنا شروع کر دے جو پریہ ٹک ہیں وہ واپس آئے اور جو ایڈوائزری میں نہیں تھا جیسے سینٹرل یونیورسٹی ہے نائٹی ہے اس میں دیج بھر کے پانچ چھے سو سے زیادہ بچے کشمیربادی میں پڑتے ہیں ان کے صبح ہی پرسوں بسیں لگائی گئی تھی سیٹرڈے کو اور ان کو ایویکیٹ کیا جا رہا تھا جو ایڈوائزری نہیں تھا لیکن لوکل ایڈمیسٹریشن بائی ورڈ اپ موت جو لاکھوں مزدور ہیں ہندوستان بھر کے جو گرمیوں میں وہاں مزدوری کرنے جاتے ہیں کچھ مزدوری کچھ کارپنٹر کچھ میسنز اور کچھ کنٹریکٹرز واہر کے سڑکیں مرانے کے لیے بلڑییں مرانے کے لیے ان کو بھی بھیجا جا رہا تھا تو ایک ہفتے سے ہی جمہو کشمیر میں اور وشیش روپ سے کشمیر گھاٹی میں اور جمہو پراونسے کچھ ڈسٹرکوں میں ایک بھے ایک خوف ایک آتن کا ماحول بنا ہوا تھا کہ کیا ہوگا کب ہوگا کیا ہوگا لیکن جن چیزوں کا میں نے اللہ کیا کہ جس چیز کا لوگ کو ڈر تھا کہ ان میں سے کوئی ہو سکتی لیکن کبھی بھی جمہو کشمیر کیا بھارت کا یا دنیا کا کیونکہ جمہو کشمیر 47 سے ہی دنیا کا چرچہ میں بنے رہا اور دیش کی چرچہ کا وشیش ہمیشہ بنتا رہا تو میں نہیں سوچتا کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کتنا بھی بدیمان آدمی ہو کتنا بھی عقل مند آدمی ہو اس نے کبھی اور کشمیر میں کتنا بھی ایکسپرٹ کئی ایکسپرٹ سے کشمیر میں ہندوستان سے زیادہ بدیشی بلکوب شاید ان میں سے کسی نے یہ اندازہ نہ ہی لگایا ہوگا کہ ان چار پانچ چیزوں میں سے ایک نہیں چار کی چار چیزیں ایک ہی آرڈر میں یہاں ماننیے گرہ منتری جی پڑھیں گے اور اسی دن صدن میں لائیں گے اور اسی دن چرجہ بھی ہوگی اسی دن پاس بھی کریں ماننیے پٹی چیئرمن صاحب 57 پنوں کا یہ بل ہے 57 پیجز یہاں ایک ایک پنے کا بل بھی آتا ہے اور ہم یہاں روز لڑائی کرتے ہیں کہ ہمیں امیڈمنٹ دینے کا اُسر پر آپ نہیں ہوا اور ہمارے رولز بھی ہے پارلیمنٹ یہ دو دن پہلے وہ بھی لانا چاہیے تاکہ ہم پڑھیں اور امیڈمنٹ دیں سادھارن بھی لہتے ہیں لیکن یہاں ایک سٹیٹ کو ختم کیا جا رہا ہے اندوستان کے نقشے سے ایک سٹیٹ کو ختم کیا جا رہا ہے سٹیٹ اے ام سٹیٹ اے ام ٹاکنگا پہ سٹیٹ اے ام ٹاکنگا پہ سٹیٹ ام ٹاکنگا پہ سٹیٹ ہماری ان پیس سٹیٹیں تھیں آپ اٹھائیس کر رہے ہیں تو سٹیٹ ایک ختم ہو گیا نا پلیز آپ یہ کیسے تکیں پلیز 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 دیں می آہ میسٹر یادو میسٹر یادو let me speak I am not abusing I am telling the truth کیا انتیس سٹیٹ ہیں آپ کے اس بل میں تو اگر نہیں ہے تو ایک سٹیٹ ختم ہو گئی نا آپ بتائیے نا جمع کر کے مجھے بتائیے اٹھ کے بتائیے انتیس سٹیٹ ہیں آج اس بل کے پاس کرنے کے بعد ہوں گی تو نہیں ہے ایک سٹیٹ ہندوستان کے نقشل سے ختم ہو گئی نہیں کیا بات کرتا پلیز ذرا سمجھا کریے سار تو ایک سٹیٹ اور وہ کونسی سٹیٹ وہ سٹیٹ صرف سر نہیں سرتاج نہیں وہ چائنہ کے ساتھ لگا ہوا وہ پاکستان کے ساتھ لگا ہوا وہ پی اوکے کے ساتھ لگا ہوا جہاں چین نے حملہ حقیہ اس کے ساتھ لڑائی لڑنا پڑی پاکستان کے ساتھ تین چار لڑائیاں ہوئی ان کے ساتھ لڑائی لڑنا پڑی اور جہاں ہماری فوج نے ہماری سیماوں کی سرکشا کی وہاں جمہو کشمیر کی عوام نے جمہو کشمیر کی جنتہ نے جمہو کشمیر کی مین سٹیم پولٹیکل پارٹیز نے ہمیشہ فوج کے ساتھ کندے سے کندھا ملا کر پاکستان کا مقابلہ کیا ہے چین کا مقابلہ کیا ہے ہمارے جو سورس میں چیپنس رہا ہم ہماری جو لس اس طرح کی سٹیٹوں میں جو بارڈر سٹیٹ ہے اور ایک نہیں دو دیشوں کے ساتھ وہاں جب تک آپ کے لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں جب تک وہاں کے لوگ آپ کو کھبر نہیں دیں گے جب آپ کے لوگ وہاں کی ہائی ڈارس نہیں بتا دیں گے چاہے ایک ہزار سال آپ لڑتے رہے آپ کہیں نہیں پہنچیں گے افغانستان میں آپ دیکھ رہے ہیں نہیں ان کو پتا چلتا لیکن یہاں ہم ہر لڑائی میں کامیاب کیوں ہوئے کیونکہ ہماری لوگ جو نیسلس لوگ تھے جو ہندوستان میں رہنا چاہتے تھے اور ہندوستان کو اپنا دیش مانتے تھے وہ ہمیشہ ہماری سیکیورٹی فورس چاہے وہ آرمی ہو آرمی انٹیلیجنس ہو وہ آئی بی ہو وہ سی آئی ڈی ہو یا روح ان کو خبر دیتی تھی اور سب سے زیادہ سورس ہمارا کشمیر کے لوگ کا ہوتا تھا کیونکہ ان کو جیوگرافیا معلوم تھا ان کو لوگ معلوم تھے جتنی اچیومیٹس ہوئی ہے اس میں سب سے زیادہ میں کریڈٹ دیتا ہوں کشمیر کے لوگوں نے جنہوں نے مدد کی ہے فورس کی آرمی فورسز کی پیرمیلٹری فورسز کی اور سیکیورٹی پر دوسار اور یہ وشویس کے ساتھ کہ مہاری جاہری سنگھ نے ایکارڈ کیا ایکسیشن کیا ہندوستان کے ساتھ رہنے کے لئے انہوں نے پاکستان کو چوز نہیں کیا کشمیر کے لوگوں کو پاکستان کو اپنا دیش نہیں مانگا ایک دھرم ہونے کے باوجود انہوں نے ہندوستان کو اپنا دیش مانا ہندوستان کے سیکلزم کو مانا ہندوستان کے ہندو بھائیوں کے ساتھ رہنا قبول کیا نہ کہ پاکستان کے مسلمانوں کے ساتھ یہ وشواث تھا آج آپ نے اس وشواث کو وشواث گھاٹ کیا زیش وشواث کے ساتھ جس بھروسے کے ساتھ وہ آپ کے پاس سائد اس وقت کے لوگ ہمارے لئے تو ہم آزاد ہندوستان میں پیدا ہوئے ہمیں تو وشواثی وشواث لیکن میں ان لوگ کی بات کرتا ہوں جو آج بھی زندہ ہے انہوں نے جو وشواث کیا تھا یہاں گا انہوں وشواث کیا تھا پندے جواللہ نحرود انہوں وشواث کیا تھا سردار پٹیل پر کہ یہ ہم کو سرکشہ دیں ہمارے کلچر کو بگاڑیں گے نہیں ہماری تاریخ کو ہماری اتحاس کو ختم نہیں کریں گے ہماری اصولوں کو نہیں توڑیں گے اور ہماری جذبات کے ساتھ کھیلیں گے نہیں ہماری جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے اس لیے انہوں نے شیخ عبداللہ سے لے کر نیچے موتی لال بیگڑا سے نیچے افضل بیگ سے نیچے اور مہراجہ حریر سنگھ ان کو بھی میں بتائی دیتا ہوں اور بعد میں ڈاکٹر کرن سنگھ آج تک ریجنٹ سے لے کر آج تک انہوں نے کبھی بھی ان کشمیر کی لوگوں نے عوام لوگوں نے اور جب جب بھی آواز اٹھی الہائیدی کی کی تو کشمیر کے لوگوں نے ان کا مقابلہ کیا یہ منسلیم پلٹیکل مارٹیز ماری گئی ہے یہ ہزاروں سے کرواج بیوائیں بنی ہیں یہ ان ملٹینٹ انہیں ماری یا ان کے ساتھ لڑتے ہوئے مارے گئے ہماری فوج بھی ماری گئی پلیس بھی ماری گئی سیار پی لئے اتنی قربانیوں کے بعد آج جب جمہو کشمیر پورا مین سٹریم میں تھا آج جمہو کشمیر کی شادیاں پورے دیش میں ہو رہی تھے انٹر لیجن شادیاں ہو رہی تھے آج جب پورے دیش کے بچے ہندوستان کے میڈیکل کالجنز میں انجینی کالجنز میں دوسرے ٹیکنیکل ایڈوکیشن میں پڑھتے تھے اتنا انٹیگریشن پچھلے بیس تیس سال میں ہوا آج آپ نے ایک اس کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کی پھر ایک آدھار شلا رکھی قانون سے انٹیگریشن نہیں ہوتی ہے انٹیگریشن دل سے ہوتی ہے کتنے قانون ہم نے بنائے اس سے انٹیگریشن نہیں ہوتی دل مل گئے کوئی قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ دنیا بھر کے کانشیوشن ایمنمنٹ لائے دل نہیں ملیں گے تو کوئی آپ کو پکٹھے نہیں رکھ سکتا آج آپ لوگوں نے میں ایک مسلمان کی بات نہیں کرتا ہوں میں ہندو مسلمان سکھ عیسائی بدھ کی بات کرتا ہوں جمع کشمیر میں ایک زمدائے کو رپیزن نہیں کرتا ایک دھرم کو نہیں رپیزن کرتا ہوں میرے لیے سب ہی ایک سب جمع کشمیر اور لڈاک کے لوگ یہ جمع کشمیر آپ کو مانو میں وہ اتنا بزاک جمع کشمیر کے ساتھ آپ نے کیا فورٹی سیون سے لے کر مہراجہ ہاری سنگھ کنگ فورٹی سیون کے بعد پرائی مینسٹر آف جمع کشمیر اور صدری ریاست مینز پریزیڈنٹ آف انڈیا پریزیڈنٹ آف جمع کشمیر صدری ریاست اردو میں لکھتے ہیں اس کے مطلب ہے راشفتی اور اس پرائی مینسٹر کی پہ رہے چار پرائی مینسٹر رہے شیخ عبداللہ پانچ چھ سال شیخ عبداللہ کے بعد بکشی گلہ محمد نہیں شیخ عبداللہ کے بعد شبز الدین شبز الدین کے بعد اچھا بکشی گلہ محمد بکشی گلہ محمد چونہ پدرہ سال اور چوتھا پرائی مینسٹر گلہ محمد صادق اور گلہ محمد صادق کے وقت میں وہ پرائی مینسٹر بھی رہے چیف نصر بھی رہے ہم نے اس کو چینج کیا راشپتی سے گورنر بن گیا پرائی مینسٹر سے چیف نصر بن گیا تو شروع مہراجہ سے ہوا پرائی مینسٹر راشپتی سے ہوا اور آپ نے لیفٹنین گورنر پہ ختم کیا شرم کی بات شرم کی بات ہے کہ جمعہ کشمیر کو آپ نے نان انٹیٹی بنا دیا ایک لیفٹنین گورنر بنا کر تاکہ آپ چپراسی بھی اسے بنا لیں تاکہ آپ کی کلرک کی ابوائنٹمنٹ بھی یہی سے کرے کیا ہوتا ہم نے دیکھ رہے ہیں چار سال سے چیف منصر بیچارہ پانڈی جیری کا روز آتا ہے ایک لیفٹنین گورنر اس کو کام کرنے نہیں دیتا ہر چیز کے لیے سانس لینے کے لیے بھی لیفٹنین گورنر کے پاس جانا جاتا ہے پانی پینے کے لیے بھی اجازت اس کو لیفٹنین گورنر سے لینے چاہتے ہیں یہ آپ نے کانون لیا جمہ کشمیر کے لیے کہ ایک لہ جمہ کشمیر جو دنیا میں مانا جاتا تھا اتحاس کی وجہ خوبصورتی کی وجہ کلچر کی وجہ پریٹن کی وجہ ٹیورزن کی وجہ اور آپ کو اس کو ایک یونین ٹریٹری بنا کر جمہ کے میرے بھائی ان سے میں کہوں گا یو ٹی میں ہو آپ یہ سوچو اب جمہ کشمیر میں نہیں ہو اس میں ہندو مسلمان کا سوال نہیں ہے میں بھی جمہ کاؤ یونین ٹریٹ ذرا گزرات بنا کے دیکھئے اسے آج ہی لائیے میں دیکھ لیتا ہوں لائیے بھی یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے جس سٹیٹ کا چلا رہا ذرا اپنی سٹیٹ میں لائیے ذرا کال اور پھر دیکھئے کہ حال کیا ہوگا یہ آسان ہوتا ہے کہنا اتنی آسانی سے یہ راج نیتی کو مت لے لو آپ ایک اتحاس بھارت کا بدل لے ہو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے پاور کے نشے میں اتنا مدگم ہو جاؤ کہ آپ کو پتا ہی نہیں چلے کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ نے ایک سٹیٹ کو اس کا اتحاس مٹا دیا ہے مسل دیا ایک سٹیٹ سے بنا کر اس کی یونٹیڈری آپ کو کھالی جگرافیاں معلوم ہے جمہ کشمیر کی ہسٹری معلوم ہے آپ کو یہ معلوم ہے لڈاک میں دو ڈسٹک ہیں ایک لے اور کارگل آپ کو یہ معلوم ہے مسلم ففٹی ٹو پرسنٹ آبادی ہے شیعہ مسلم لڈاک میں اور بودھس فورٹی ایٹ ان ففٹی ٹو میں کچھ اور بھی ہمارے دھرم دو چار پرسنٹ ہیں اور بودھس میں بھی کچھ اور دو پرسنٹ ہے لیکن اوڑویلمنگ مجارٹی بیٹوین بودھس آج سے بیس سال پہلے جو جگرا ہسٹری پڑی تھی وہ بودھس سٹیٹ اس کو کہتے ہیں لیکن اس کے بعد بہت آبادی بڑھی اب الٹا ہو گیا ہے مسلم مجارٹی بن گیا ہے لڈاک اور بودھس تیس سال پہلے سے ہمارے بھائی لے کے وہ یونین ٹریٹری چاہتے تھے اور کرگل والے لڈاک سے نکل کر کشمیر پراؤنس میں آنا چاہتے ہیں یہ کسی کو معلوم یہ کرگل والے ارے بس سنیے لا مد پڑیے ہسٹری پڑیے میں زندہ ہوں نائنٹی ون میں میں یونین میں جس سر تھا اور کئی مہینے کئی مہینے لے میں ارتال چل رہی تھا ہل کانسل کی اور کرگل میں چل رہی تھی انٹی ہل کانسل کی اور میں گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے نیگوزیشن کرنے گیا جو آپ کا امپی تھا وہ اس کا چیئرمن تھا اور میری پارٹی کا لیڈر آف لیجلیجر پارٹی کا لیڈر جو ابھی آپ کے ڈیزالو کرنے کا تھا وہ اس کا جنرل سکرٹری تھا ان کے فورم میں میں نے پہلے میٹنگ کی تھی اور ان سے اگریمنٹ کیا تھا کئی میٹنگوں کے بعد کہ آپ ہل کانسل آپ کو یہ نہیں دیں گے یوٹی تو ہل کانسل پہ ہم نے منوا لیا تھا ان کو لیکن کرگل والے تب بھی مانگ تھی آج بھی ہے کہ ہم کو لڈاک سے نہیں رہنا ہے لڈاک میں جگہ تو چھوڑ نہیں سکتے ہم کو کرگل میں رہنا ہے ابھی آپ نے لڈاک کو پراؤنس کا درجہ دیا ذرا دیکھ لیتے پانچ منٹ میں اگر آپ صرف لے میں اس کا کیپیٹر رکھتا آپ کو بھی مجبوراً میں لے میں بھی اس کا کیپیٹر رکھنا پڑا اور لڈاک کا کرگل میں بھی رکھنا پڑا اسی مجبوری میں کیونکہ کرگل والے کہتے ہیں کہ ہم کو کشمیر کے پراؤنس میں لے جاؤ تو یہ پراؤنم ہے آپ کو معلوم ہے ایک یوٹی میں اب کس کس کو کنائیں گے چیپنس تو آپ نے وہاں کے بدھس اور وہاں کے شیعہ مسلم کے بیچ میں ایک نئی جنگ شروع کر دی جو کہ ہمارا سب سے پیسپل ریجن تھا آہ لڈاک جمعو کشمیر کا لڈاک جمعو اور کشمیر کو آپ یوٹی کیا اور اس کو چلائے گا لیفٹننٹ گاؤں کتنے کتنے بدھیمان لوگ شیخ عبداللہ سے لے کر صادق تک ہماری بات چھوڑیے یہ لوگ وہاں چیپنس رہے وہاں کی راجلیتی سے جوج رہے تو ایک آئی ایس آفیسر کو جوائنٹ سیکٹری کو یا اپنی پارٹی کو کسی پیکٹی کو اٹھا کر لیفٹننٹ گاؤںرنر بنائے گا اور وہ جمعو کشمیر کے مسئلے حل کرے گا میں نہیں سوچتا ہوں کہ آپ بڑے 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 مدھیم میں سمجھتا تھا بڑے بدھیمان ہیں آپ تو آپ صرف ہندوستان پر نہیں حکومت کرتے ہو پورے وشکوں پر حکومت کرتے ہیں لیکن اتنی چھوٹی سی چیز آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ لیفٹننٹ گاؤنر جمعو اینڈ کشمیر وہ چلائے گا اس لئے مجھے بھارتی افسوس سے کہنا پڑتا افسوس آپ کی سوچ پر ہے کہ کیا ہم تو ایک نیا بھارت بنانے والے ہیں تو پڑھانے بھارت کو بگاڑ دو گے ختم کر دو گے توڑ فور جوڑ اور پھر نیا بھارت تو بنے گا اس لئے بھارت کے اتحاس کے ساتھ بھارت کی یک جہتی کے ساتھ اکھنڈہ کے ساتھ بھارت کے کلچر کے ساتھ یہ کھلوار مت کریے ووٹ لینے کے لئے بہت ہو گیا یہ بھارت کی اتحاس میں کالا دھبا ہوگا جس دن یہ قانون پاس ہوگا ہندوستان کے اتحاس میں اور اس نئے بھارت کے اتحاس میں یہ کالا دھبا ہے کہ آج جمع کشمیر سے آرٹیکل تھری سیونٹی ختم کر رہے ہیں آج تھارٹی فائو ایک ختم کر رہے ہیں آج آپ دیلیمٹیشن ان کی مرضی کے بغیر سٹیٹ کو توڑ کے دیلیمٹیشن کر رہے ہیں اور اس طرح سے ہندوستان کے نقشش وہ کشمیر جو نعرہ چلتا تھا آپ کہتے ہیں فورٹی سیون میں جب باہر سے لوگ آئے تھے پاکستان سے تو کشمیر میں نعرہ چلتا تھا جس کشمیر کو خون سے سینچا وہ کشمیر ہمارا ہے آج اس ان ہزاروں بہنوں نے بھائیوں نے نوجوانوں جس کھون سے سینچا تھا آج اس کھون کو آپ نے اپنے پاؤں تلے رود دیا ہے اور آپ نے وہ ایتحاس مٹا دیا ہے نئے بھارت کا ایتحاس اور ہندوستان کے لوگ جو اچھی سوچ رکھنے والے ہیں جن کی سوچ صرف ووٹ پر نہیں ہوتی ہے جن کی سوچ دیش کے لیے ہوتی ہے دیش کی اتھان کے لیے ہوتی ہے دیش کی یکجہتی کے لیے ہوتی ہے دیش کی سلامتی کے لیے ہوتی ہے دیش کو آگے بڑھانے کے لیے جن کی سوچ دیش بھار میں ہندو مسلمان سکھ اس آئیوں کیا ہے وہ کبھی بھی آپ کے اس کالے قانون کو کبھی برداشت نہیں کرے گی چاہے آپ مجلٹی سے آپ اپنی طاقت کے بلبوتے سے قانون لائیں گے لیکن اس کو دنگ کے دلوں میں اتارنے میں آپ نہ سفل ہوں گے بہت بہت دھنیمات اللہ بہت دماغ موسیقی 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 موسیقی